بسم اللہ کرے گا پلان تھا لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے آج کل جو سپیڈ ہے میڈیا کی اس لیے پھر مناسب سمجھا گیا کہ ابھی آپ پریس کانفرنس کی جائے ان دو کیسز کی بابت ہے تو تمام جو جنرلسٹ میرے بائی تشریف لائے ہیں بڑے عرصے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں آپ تمام کو میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کو کم وقت پہ ہم نے انفارم کیا اور آپ تشریف لائے ہیں بسیکلی یہ دو بلائن مرڈر ہیں جن کا ڈراپ سین کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے جو پہلا کیس ہے جو پہلا کیس ہے وہ ایک نصرین بی بی خاتون ہے وہ سٹی جیلم کی ریشی ہے اس کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے وہ تین اپریل کو مسنگ ہو جاتی ہیں ان کی مسنگ کا جو کیس ہے کمپلینٹ ہے وہ ان کے بیٹے مناسب بیٹھے ہیں میرے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ مناسب کی کمپلینٹ پہ ایف آئی ار درج ہوتی ہے پولیس سٹیشن سٹی میں فور نائنٹی سکس اے پی پی سی کے سیکشن آف لا کے تحت اس کیس کی تفتیش کو آگے بڑھایا جاتا ہے ایک جو دوسرا کیس ہے وہ تھانہ منگلہ پولیس تھانہ منگلہ کے اس میں اکرامل حسن شاہ ساہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں رائٹ سائٹ پہ ان کا سگا بھائی افتخار الحسن ہے وہ فورٹی ایئرز ان کی ایج ہے وہ ازاد کشمیر جاتے ہوئے میسنگ ہوتے ہیں چنانچہ ان کی کمپلینٹ پہ تھانہ منگلہ میں تھیری سکسٹی فائیو پی پی سی کے تحت وہ کیس بھی ریجسٹرڈ ہوتا ہے ان دونوں کیسز کی الگ الگ تفتیشیں ہوتی ہیں اس میں جو تھانہ منگلہ کا کیس ہے اس کی تفتیش جو ہے ڈی ایس پی صدر رانہ ندیم تارک ان کی سربائی میں ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے وہ کرتی ہے اور جو تھانہ سیٹی کی تفتیش ہے وہ ڈی ایس پی ملک ریاضہ مصحب مرسات بیٹھے ہیں ان کی سربائی میں ایک ٹیم ہے وہ اس کیس کی تفتیش کو آگے بڑھاتی ہے ان دونوں کیسز کی جب تفتیش کو آگے بڑھائی جاتا ہے تو محمد رحمان نامی ایک شخص کو تھانہ منگلہ کے ایس ایچو اسد عباس صاحب اس کو آریسٹ کرتے ہیں اور اس کو اس کی جب تفتیش کی جاتی ہے سینٹیفک طریقے کے ساتھ ملزم چونکہ انتہائی اشار اس کا صابقہ ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو وہ اس نے دوہزار پندرہ میں جلال پر شریف میں بھی مرڈر کیا تھا دورانے رابری دو ایک خاتون اور اس کی ایک بیٹی کو بھی اس نے مرڈر کیا تھا اس کے علاوہ اس کی کافی صابقہ ریکارڈ ہے اس کو جب اس کی تفتیش کی گئی تو اس نے انکشاف کیا کہ اس نے حسناباد میں اپنے گھر کے سین کے ایک کمرے میں افتخار الوحسن کو گھر میں بلا کر اس کے سر میں اتھوڑے کے وار کر کے اسے مرڈر کر دیا اور سات آٹھ فٹ گہرائی میں اس کی ڈیڈ بڈی کی کو اس نے دفنا دیا اس کی وہاں پر اس نے اس کو یہ جس کو کہتے ہیں نا اس نے نیچے کھوڑ کے جگہ اس کو اندر پھینک کے اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال دی گئی اور پھر میں خود میں نے وزٹ کیا ڈی ایس پی صدر نے اس میں بڑی محنت کی ہے ایس اے چوہ منگلا نے اور ان کی ٹیم نے وہ جو ڈیڈ بڈی ہم ریکور کر لیتے ہیں اس کے بعد مزید جب ملزم کی تفتیش کی گئی اس نے یہ جو تھانا سٹی میں مسنگ خاتون تھی نسرین بی بی اس کے مرڈر کا بھی انکشاف کیا چنانچہ وہ ڈیڈ بڈی بھی آج ہم نے ریکور کر لیے وہ اس کے گھر سے ہی ریکور ہوئی ہے کسی دوسری جگہ سے اس کی ڈیڈ بڈی کو ہم نے ریکور کیا دونوں مقدمات کی میں جو تین سو دو کی دفعات تین سو دو پی پی سی کی دفعات ازاد ہو چکی ہیں تفتیش جو ہے دونوں کیسز کی ہائی پروفائل دونوں کیسز ہیں پراسیکوشن کے ساتھ مل کر اچھے سے اچھا کیس تیار کیا جا رہا ہے اچھی سے اچھی ایویڈنس جو ہے سولڈ ایویڈنس صفہ مسل پر پر لائی جائے گی اور ملزم کی نشاندی پہ ابھی آلہ قتل کی ریکوری جو ہے وہ پہنڈیں گے مزید اس میں توقع کر رہے ہیں کہ مزید ان کشافات کی بھی امید ہے اس میں ابھی ملزم کی انٹیروگیشن کی جا رہی ہے دونوں ڈی ایس پی سیبان کی سربرائی میں دونوں ٹیمیں اس ملزم کو انٹیروگیٹ کر رہی ہیں اور اس کی تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہے ہیں